ہیلو ایویون ویلکم ان میری ٹیوب چینل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو لاس ویڈیو تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا براؤزر اوبجیکٹ موڈل کے بارے میں اور اس کا ہم نے ایک انٹرودکشن کور کیا تھا اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ براؤزر اوبجیکٹ موڈل کے اندر ہم ڈیفرنٹ میتھرڈز ہوتے ہیں جن کا یوز کرتے ہیں اور ان کے تروں ہم ڈیفرنٹ اپریشنز پر فارم کرتے ہیں سو آج کی اس ویڈیو میں ہم براؤزر اوبجیکٹ موڈل کے ہی کچھ میتھرڈز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ ہائٹ اینڈ ویڈھ کو گیٹ کرنے کے ریلیٹڈ ہیں تو ہم آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم براؤزر کی ویڈھ یا ہائٹ کو گیٹ کر سکتے ہیں سو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں سکرین کی طرف سو لیٹس ہیول اوپن مائی سکرین اینڈ لیٹس ڈیگن سو فرسٹ اف آل ہمیں ایک فائل کریٹ کرنا ہوگی جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آرڈی کر چکا ہوں اس دیکھنے کے میفائل.html کے نام سے میں ایک فائل بھی کریٹ کر چکا ہوں اس فائل کو میں نے یہاں پہ سب لائم ٹیکسٹ ایڈڈر میں بھی اوپن کر رکھا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کو میں نے یہاں پہ براؤزر کی جو ویڈو ہے اس میں بھی اوپن کر لیا ہے سو آج کا ٹاپک ہے وہ میں آرڈی ہاں پہ لکھ چکا ہوں as you can see here کہ window height and width methods in javascript مطلب ہم height اور width forget کرنے کے جو methods ہیں ان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو کچھ methods کے نام لکھے آ رہے ہیں جو کہ inner width inner height then outer width اور outer height انہی methods کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے first of all میں یہاں پہ سبلائی میں آ جاتا ہوں اور یہاں پہ ہم script میں آ جائیں گے اور یہاں پہ آگے میں لکھ لیتا ہوں console.log ہم کروا لیتے ہیں اور اس کے اندر میں آپ پہ لکھوں گا window. ابھی میں نے آپ پہ window کیوں لکھا میں نے آپ کو last ویڈیو میں بتایا تھا کہ dom میں کیا تھا document object model میں کہ جب ہمیں کسی چیز کو get کرنا ہے کسی بھی method کو use کرنا ہے تو ہمیں وہاں پہ جو object use کرتے تھے وہ تھا document کے نام سے جبکہ browser object model کے اندر کیا ہے کہ window کے نام سے object ہے جس کا آپ use کریں گے اور جتنے بھی اس کے اندر methods ہیں ان کا آپ اس طریقے سے اس کے طرح use کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھوں گا window.inner width کیونکہ مجھے یہاں پہ inner width جو ہے اس کو یہاں پہ calculate کرنا ہے اور اس کو console.log کروانا ہے تو سمپلی میں یہاں پہ یاد دھتا ہوں refresh کرتا ہوں اور control shift i press کرنے کے بعد میں آپ کنسول میں بھی آ جاؤں گا as you can see here کہ ابھی کتنی یہاں پہ height آ رہی ہے 1093 ابھی 1093 کیوں آ رہی ہے inner height سے کیا مراد ہے inner width سے کیا مراد ہے ایسا کرتے ہیں پہلی تو چیز یہ کہ میں یہاں پہ لکھ بھی لیتا ہوں تاکہ ہمیں یاد رہے so یہاں پہ میں plus side کر رہا ہوں اور یہاں پہ ایک string کو conglatenate کر رہا ہوں اور اس میں ہم لکھ لیتے ہیں inner width save کروں گا and then یہاں پہ آتا ہوں refresh کرتا ہوں you can see here کہ ابھی کتنی آ رہی ہے 482 اگر آپ نے ایک چیز notice کی ہو اب میں اس کو بند کرتا ہوں دوبارہ سے میں refresh کرتا ہوں control shift i press کروں گا you can see ابھی 1093 آ رہی ہے refresh کرتا ہوں ابھی 482 آ رہی ہے ایسا کیوں مطلب change کیوں ہو رہا ہے اس کا میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا first of all ہم ایسا کرتے ہیں کہ جتنے بھی یہاں پہ methods لکھے آ رہے ہیں ان کو ہم باری باری یہاں پہ لکھ لیتے ہیں تو inner width کا میں آپ کو first of all بتا دیتا ہوں inner width یہ ہوتی ہے کہ جیسے تاکہ آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو اس browser کے اندر جو width ہے inner سے مراد اندر definitely تو اس browser کے اندر جتنی width آپ کے web page کی آ رہی ہے اس کو یہ calculate کرے گا مطلب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کے پاس width موجود ہے جو کہ بھی پوری screen ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے لیکن اگر میں control shift i press کرنے والا ہوں ہاں ایک اور چیز فرض کریں کہ آپ کے web page میں ایک scroll bar ایڈ ہے یہاں پہ scroll bar ایک آ رہی ہے تو scroll bar count نہیں ہوگی وہ یہاں پہ minus ہو جائے گی میں اب کنٹرول shift i press کرتا ہوں اب اگر آپ دیکھیں گے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اب اس کو تھوڑا چھوڑا کرتا ہوں اور refresh کرتا ہوں you can see ابھی 791 آ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ console جو ہے یہاں بھی اتنی open ہم نے کی ہوئی ہے اور یہ اتنی width لے رہی ہے تو یہ اندر وہ count کر ہی نہیں رہا مطلب وہ صرف اور صرف inner width کو count کر رہا ہے جو کہ آپ کے web page کی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ہی تو یہ بیسکلی ہوتی ہے inner width مطلب اس میں browser کی جتنی بھی browser side چیزیں ہوں گی وہ width میں count نہیں ہوں گی اس کے علاوہ جو آپ کے website کا size ہے یا جو بھی اس کی width آ رہی ہوگی وہ یہاں پہ count کر کے show کروا دے گا سو فرز کہیں میں اس کا دوبارہ سے resize کرتا ہوں اب مجھے refresh کرنا پڑے گا you can see here کہ یہاں پہ 502 آ رہی ہے تو اس طریقے سے بیسکلی جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ different inner width ہمارے سامنے آپ پہ show ہو رہی ہے اب میں ایسا کرتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ آنے کے بعد میں لکھ لیتا ہوں اسی کو ہم duplicate کر لیتے ہیں اور یہاں پہ لکھ لوں گا inner height اور یہاں پہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں inner height save کروں گا then یہاں پہ آوں گا and then refresh کروں گا you can see here کہ ابھی یہ inner height کتنی شو کر رہا ہے four eighty six اب یہ four eighty six کی ہوئے ہیں مطلب میری laptop کی height تو اتنی نہیں ہے اس کی reason یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اوپر یہ دول بار آ رہی ہے اس کے بعد یہ مطلب total جو یہاں پہ browser site چیزیں ہیں اس کو وہ درمیان سے نکال رہا ہے بالکل اسی طریقے سے یہ جو نیچے ہمارے پاس یہاں پہ menu bar آ رہی ہے جو windows کی ہے اس کو بھی وہ درمیان سے minus کر رہا ہے اب فرض کریں اس کو اٹھا اس کو بھی count کرے گا ابھی کے لیے آپ کا جتنا page ہے میں ایسا کرتا ہوں اس window کو تھوڑا سا resize کرتا ہوں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنا page آپ کے سامنے آ چکا ہے اب اگر میں یہاں پہ control shift type press کروں گا ابھی i think وہ شونی کر رہا ایسا کرتے ہیں اس کو alert کروالیتے ہیں میں یہاں پہ اس کو run دیتا ہوں نیچے جو height ہے ہمارے پاس اس کو میں یہاں پہ alert کبول دیتا ہوں save کروں گا then یہاں پہ آوں گا and refresh کروں گا you can see here ابھی 282 ہو چکی ہے اب اگر میں اس کو مزید کم کر دیتا ہوں refresh کرتا ہوں you will see 154 ہو چکی ہے اب اگر میں اس کو زیادہ کر دیتا ہوں تب آپ دیکھیں گے کہ 386 ہو چکی ہے لیکن یہ ان چیزوں کو اوپر سے نکال کے اس کے بعد جو height بچ رہی ہے اس کو مجھے یہاں پہ show کروا رہا ہے تو یہ بسیکلی طریقہ کار ہے inner width ہم یہاں پہ آوں گا control shift deep press کرتا ہوں and again یہاں پہ آکے دکھ لیتا ہوں outer width اور نیچے آ جائے گا outer height اور یہاں پہ بھی سمیدر نہیں ہم آکے یہاں پہ دکھتے ہیں کہ outer height sorry outer width اور یہاں پہ نیچے آ جائے گا outer height save کروں گا then یہاں پہ آوں گا and then I will refresh the page and you will see جب میں control shift I press کروں گا you can see here کہ inner width میں اور outer width میں کافی سارا difference ہے اب difference کیوں آ رہا ہے اس کی ریزن یہی ہے ابھی اگر میں دوبارہ ریفرش کرتا ہوں چونکہ میں نے بھی کنسول بار اوپن کی تو یہاں پہ آپ نے دیکھا اس نے اس کو منس کر دیا تو 681 لیکن outer width جو ہے وہ تقریباً 1366 آ رہی ہے مطلب کہ وہ totally یہاں سے لے کے تو height اگر outer والی دیکھیں گے تو یہ 700 something آ رہی ہے جبکہ inner height جو کہ website کی صرف height ہے وہ 400 something آ رہی ہے تو اس طرح سے آپ outer height کو یا inner height کو get کر سکتے ہیں مطلب یہ جس methods ہیں اور ان کا آپ کو اکثر وقت ضرورت پڑ جاتی ہے کہیں بے اگر آپ کو window کی width یا height کے ساتھ concern ہے آپ کو اس کو get کرنی ہے values تو ان کے through up کر سکتے ہیں سو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی next آنے والی ویڈیو میں ہم again boom کی ہی concept کے بارے میں بات کرنے والے ہیں سو next ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم کسی بھی window کو کس طریقے سے open کر سکتے ہیں یا close کر سکتے ہیں by using java script سو ملتے ہیں next ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی سو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو like and channel کو subscribe کریں سو ملتے ہیں next ویڈیو میں thank you اللہ حافظ